بولیٹن کا بقائے داخواز کریں گے ڈالر انچی اڑان بڑھنے لگا تو سونے کی قیمت نے بھی تمام ریکارڈ توڑ دیئے ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک تولہ سونہ دو لاکھ روپے سے بھی مہنگا ہو گیا سات ہزار روپے بڑھ کر سونے کی قیمت نئی ریکارڈ ستا دو لاکھ دو ہزار پانچ سو روپے پر پہنچ گیا ایک تولہ چاندی کی قیمت میں پچاس روپے اضافہ ہوا بائیس سو روپے فی تولہ ہو گئی ڈالر انچی اڑان بھرنے لگا تو سونے کی قیمت نے بھی تمام ریکارڈ توڑ دیئے بات کرتے ہیں اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف بتائیے گا سونے کی قیمت میں تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت دو روز میں دو روز میں دسنا جائے بچی سوٹا کا نمائے اضافہ ہو گیا جبکہ دیکھا جائے آدمی مارک میں سونہ جو چھے ڈالر کمی کے بعد ہمیں سکتی ڈالر کیوں سے تک در گیا لیکن اس کے بابی جو مقامی طرفہ مزار میں اکتوڑ درہ چونے کی قیمت میں ساف ازافہ ہو گیا جسے اکتوڑ درہ چونے کی قیمت پہ ہی پاس دو لازر چہیزار روپے کی بلند ترین ستا پہ 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 پہوچ گئی ہے چھیک ہے اشرف آپ کا بہت شکریہ ڈالر کی پیش قدمی نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے انٹر بینک میں ڈالر سات روپے سترہ پیسے مہنگا ہو کر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح دو سو باسٹھ اشاریہ چھے سفر روپے پر پہنس گیا اوپن مارکٹ میں تین روپے مہنگا ہو کر ڈالر دو سو ترے سٹھ روپے کی نئی ریکارڈ سطح کو چھو گیا معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کی نئی لہر آئے گی ڈالر کی پیش قدمی نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے انٹر بینک میں ڈالر سات روپے سترہ پیسے مہنگا ہو کر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح دو سو باسٹھ اشاریہ چھے سفر روپے پر پہنس گیا اوپن مارکٹ میں تین روپے مہنگا ہو کر ڈالر دو سو ترے سٹھ روپے کی نئی ریکارڈ سطح کو چھو گیا معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کی نئی لہر آئی مہنگائی کی لہر جاری ایک ہفتے میں پچیس اشیاء ضرورہ کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں پیاس پانچ اشاریہ پانچ ایک پیس ست مہنگے ہوئے چاول چار اشاریہ پانچ ایک اوٹی ماتر چار اشاریہ ایک آٹھ پیس ست مہنگے ہوئے ہیں ایل پی جی کی قیمت میں پانچ اشاریہ دو نو فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائیے گا جیسے کی نئی ریکارڈ سماریات کا مہنگائی سے مطالق ریپورٹ داری کی گئے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں سیسر اشاریہ چار پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے اور اب مجموعی مہنگائی کی شرح بتیس شرح پانچ سات فیصد پر پہنچ چکی ہے ایک ہفتے میں پچیس اشاریہ کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے جس میں پیاز پانچ شرح پانچ ایک فیصد مہنگے ہوئے ہیں چاول چار شرح پانچ ایک اور ٹیماتر چار شرح ایک آٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے اسی طرح ایک ہفتے میں کیلے بھی مہنگے ہوئے ہیں اور لیسن کی قیمت میں تینی شرح چار سات فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایل پی جی اے بھی تک مہنگی ہو رہی ہے اور اس کی قیمت میں پانچ شرح دو نو فیصد اضافہ ہوا ہے اس ہفتے کے دوران آٹھا دال سنے دال مون کے قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے وقاس بہت شکریہ دالوں کی قیمتیں بھی ڈالر کے نقشے قدم پر چل پڑی ہیں کراچی میں ایک ہفتے کے دوران دالوں کی قیمت میں ایک سو بیس روپے کلو تک کا ہوشربہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے بسیم ابتخار کی ریپورٹ دیکھئے ڈالر کی اڑان نے مہنگائی میں اضافہ کر دیا شہریوں کی پہنچ سے دالیں بھی دور ہونے لگیں ہول سلکی سدہ پر کالی مسور بیس روپے اضافہ سے دو سو پندرہ روپے دال چنہ تیس روپے بڑھ کر دو سو پچیس روپے اور دال مونگ چالیس روپے اضافہ سے دو سو پچاس روپے کلو ہو گئی ارہر کی دال بیس روپے اضافہ سے چار سو روپے جبکہ لال مسور پیتیس روپے اضافہ سے دو سو چالیس روپے کلو تک پہنچ گئی شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی نے برا حال کر دیا ہے عالم یہ ہے کہ اب دال خریدنا بھی مشکل ہو چکا ہے تاجیروں کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ سے دالیں مہنگی ہوئی ہیں ڈیمبری چارجز بھی دالوں کی قیمتوں پر اثر انداز ہوئے ہیں تاجیروں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ دالوں کے کنٹینر سے متعلق درپیش مسائل کو فوری حل کیا جائے ڈالر کی قیمت پر فوری کابو پایا جائے تاکہ اشیاء کی خریداری آسان ہو سکے سندکاروں نے ڈالر کی قدر میں اضافہ سے مہنگائی کے بڑے توفان کا خدشہ ظاہر کر دیا سابق صدر کارٹی راشد صدیقی کہتے ہیں موجودہ حکومت میں نائحل افراد نے معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا اشرف خان کی ریپورٹ دیکھئے سندکاروں کا روپے کی قدر میں دو روز میں تیزی سے کمی پر تشویش کا اظہار گورنگ کی ایسوسییشن آف ٹریڈ اینڈسٹری کے سابق صدر راشد صدیقی کا کہنا ہے روپے کی قدر میں اس تیزی سے کمی نہیں ہونی چاہیے حکومت کے پاس کوئی پولیسی نہیں ہے پہلے ڈالر رکا گیا اور اب ڈالر کو کھلا چھوڑ دیا راشد صدیقی بولے کہ عوام ہو تاجر ہو یا سنتکار موجودہ صورتحال سے ہر کوئی شدید پریشان ہے دو سے تین روز میں ڈالر اکتیس روپے مہنگا کر دیا گیا جس سے ملک کے کرزوں میں اربو روپے کا اضافہ ہو گیا ہے سنتکاروں نے کہا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے سے ہر شئے کی قیمت میں نمائی اضافہ ہو جائے گا فیول اور ٹرانسپورٹ کی لاغہ سمیت بجلی اور درامدی گیس کی بھی قیمت میں اضافہ ہوگا جو معیشت کے لیے کسی صورت اچھا نہیں ہے حضرت آسم شہباز شریف نئی اسلام آباد میں گرین لائن ایکسپریس سرویس ٹرین کا افتتاح کر دیا ہے آئی میک سے جنوری میں معاہدہ ہو جائے گا پھر مشکلات سے نکل آئیں گے وزیراسم شہباز شریف نے قوم کو نویت سنا دی ہے کہتے ہیں قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہیں آج ملک اس دورہے پر کھڑا ہے کہ ہم ایک ایک پائی بچا رہے ہیں کب تک ہم دوسروں کا سہارہ لے کر چلتے رہیں گے برف پگل رہی ہے ہم حالات کو بہتری کی جانب لے جا رہے ہیں ہمیں مشکل حالات میں حکومت ملی جس کی وجہ سے مشکل فیصلے لینے پڑے انشاءاللہ آئی ایم ایف سے اسی مہینے میں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا اور یہ مشکلات سے ہم بہت نکل آئیں گے پاکستان آج اس دورہے پر کھڑا ہے جہاں پر ایک ایک پائی ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں بلا مغالقہ میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ ہم بہت مشکل حالات میں حکومت ملی جس ہم ان مشکلات سے نکلیں گے قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو مشکلات کو چیرتی ہوئیں اور زندگی کے اندے تپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ مشکلات کو عبور کریں اور قوم کو اس کے پاؤں پر کھڑا کریں لیکن ابھی برف پگل رہی ہے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے ہمیں قربانی احسار کے جزموں سے کام لینا ہوگا ہم کب تک ہم دوسروں کے سہاروں پر چلیں گے تحریک انصاف یا تحریک ڈونیشن سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے امریکی بزنسمن سے گفتگو میں آڈیو منظر عام پر آئی ہے آڈیو میں کروڑوں روپے کے فنڈز ریلیس کرنے پر بات ہوئی آڈیو میں علی امین گنڈاپور پاکستانی نیاد امریکی بزنسمن سے مولانا فضل رحمان کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے ڈونیشن مانگ رہے ہیں انہوں نے امریکی بزنسمن سے پیسے آتف نامی شخص کے ذریعے بھیجوانی کے لیے کہاں بزنسمن جاوید نے علی امین گنڈاپور کو پیسے فرہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی تحریک انصاف یا تحریک ڈونیشن سابق وفاقی وسیر علی امین گنڈاپور کی امریکی بزنسمن سے گفتگو کی آجیو منظر عام پر آ گئی ہے آڈیو میں کروڑوں روپے کے فنڈز ریلیس کرنے پر بات ہوئی سلام علیکم سر اللہ کا شکر ہے سر آپ کی صحیح ٹھیک ہے آپ دلتو اور خیریت ہیں اللہ کا شکر ہے بس سر باقی خریت ہے آپ کے ریکویسٹ ہیں سر ہمارے تو سارے وہ حکوتیں بھی توڑ دی ہیں خان صاحب نے اور اسی سے ہی منظور ہو گئے ہیں تو الیکشن سر بھی آ گیا ہے پتہ میرا مقالا مولانا سے ہوتا ہے پی ٹی ایم کا حثر پر آئے پوری او کی حکومت ہے فینڈل کی تو آپ الیکشن میں ڈولیشن ضرور کرنی ہے سر چھوٹا بھائی ہم سر آپ کا بھی یہ کلکل تو باقی چھوٹا مجھے بتائیں مجھے آتیو سے آپ کو اڈوینٹ کر لے نا سر ہمارا تو بند آگ سا سے آنا آتیو بھائی ہمارا تو میں نے کہا آتیو بھائی ہے نا سر آپ کے پاس ٹی جا مجھے بتائیے گا کہ میں چا سر کو سر جو کو ہوگا بس جتا ہم سے زلوہ سای کیا سر آئے ویڈیو بھائی لائک آلویس اسی تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ریپورٹر ساجد بلوچ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ساجد بتایا کہ اس معاملے سے متعلق بلکل علی امین گھنڈاپورو اور پاکستان نشاط امریکی وزرسمن ڈیویہ دنور کی ایک آٹیو لیک ہوئی ہے جس میں علی امین گھنڈاپورو ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا بچہ ہوں اور میں نے پی ڈی ایم کے پر براہ مولانا فضرمان کی خلاف ٹھیک ہے ساجد بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مسلم لی کام کے سینئر رہنمہ وفا کے وزیر چودری سالک حسین کی چودری وجہت حسین پر تنکیت چودری سالک حسین کا کہنا ہے کہ چودری شجاعت نے چودری ظہر الہی شہید کی سیاسی مراز کو زندہ رکھا نہایت افسوس دکھ کا مقام ہے کہ چودری شجاعت حسین جنہوں نے چودری ظہر الہی شہید کی سیاسی مراز کو زندہ رکھا آگے بڑھایا اور خاندان کو اکٹھے رکھنے کے لیے قربانیاں دیں انہیں ان کی اپنے چھوٹے بھائی نے اپنی خودگرد سیاست کا نشانہ بناتے ہوئے غیر آئینی طور پر پارٹی کی صدارت سے ہٹانے اور خود کو کٹکتی صدر بنانے کی ناکام کوشش کی چودری سالک حسین نے کہا ہلکے کی عوام جانتی ہے کہ چودری ظہر الہی شہید اور چودری شجاعت حسین نے ہمیشہ اپنی دی ہوئی زبان کا مان رکھا لیکن کس لوگوں نے اپنی ذاتی خواہشات تنہ لانچ اور عہدوں کی حوث میں خاندان کی ساخ روایت اور شہید ظہر الہی کے سیاسی نظریے سے غدداری کی ہے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز